السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پردہ کرنا حیا سے رہنا یہ اسلام کی طرف سے عورت کو ایک تحفہ ہے اسی طرح حیا سے رہنا نظریں چھکا کے رہنا یہ مردوں کو بھی حیا کا ایک تحفہ ہے اسلام کی طرف سے آج کل کے زمانے میں پردہ دار خواتین کو لوگ بیک ورڈ سمجھتے ہیں کوئی ملانی کہہ کر مزاق اڑاتا ہے کوئی کوئی اور نام کہتا ہے اور تانے دیتے ہیں کہ اس سے ترقی آفتہ دنیا میں یا ترقی پر گامزن دنیا میں یہ شرعی پردہ آپ کر رہی ہیں اور یہ اور وہ کر کے ایسی باتیں کی جاتی ہیں جس سے دل میں تکلیف ہوتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت ان حالات میں بھی پردہ کرتی ہے تو اس کے لئے دین میں کیا ہے دیکھیں یہ واقعی ایک نازک حالات ہیں اور شرعی پردہ کرنا جو ہے اسلامی بہن کے لئے ایسے معاول میں سخ عزمائش ہے جس میں وہ امتلا ہوتی ہے پر اسے حمد نہیں ہارنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس سے بڑا اور توفہ کیا ہوگا کہ جو شخص صبر کرتا ہے اللہ کے لئے اللہ کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں اللہ اکبر تو ایسے لوگ جو مزاق اڑاتے ہیں یا اعتراض کرتے ہیں ایسے لوگ کوئی شرمندہ ہونا چاہیے توبہ کرنے چاہیے اور آپ ان سے نہ الجیں آپ ان سے ہرگز نہ الجیں دیکھیں نا کفار مکہ کا طرز عمل کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ صادق اور امین کہتے تھے لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو وہی لوگ آپ کا مزاق اڑانے لگے آپ کو ستانے لگے آپ کو تنگ کرنے لگے لیکن آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور یہ صبر اللہ کے لئے تھا اور یہی ہمیں سبق دیا کہ جو اللہ کے لئے صبر کرتا ہے اس کے معاملے تو ایسا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں علاوہ عزی سرن ابن ماجہ میں جلد نمبر دو صفحہ نمبر 266 پر حدیث نمبر 1597 میں ایک حدیث قدسی ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور حدیث میں ہے قرآن کے الفاظ نہیں ہیں کہ اے ابن آدم اگر تو پہلے صدمے کے وقت صبر کرے اور ثواب کا طالب ہو تو میں تیرے لئے جنت کے سوا کسی ثواب پر راضی نہیں تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اللہ کے لئے اللہ کے احکامات پر عمل پیرا رہتے ہیں ان کے لئے کتنا بڑا عجر اور ثواب ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس قسم کی عذیتوں سے جو مسلمان ایک دوسرے کو دے اور آپ کی سہولت کے لئے واتس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی